اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیجس ویڈیوز کے بارے میں افڈیٹ اسلام علیکم امہ ریان پر گولی چلا کا غائب ہو جاتا ہے اور ریان وقت پر حسبتال پنچا دیا جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کی جان بچ جاتی ہے اور روشنی بھی گھر آ جاتی ہے اب روشنی پر رشان ہوتی ہے لیکن ریان اسے تسلی دیتا ہے تم گبراو مت میں تمہاری عزت گھر میں قائم رکھنے کی کوشش کروں گا وہ سے کہتی ہے تم اپنی نئی نویلی بیوی کے پاس جاؤ وہ کہتا ہے نہیں میں صرف تمہیں اپنی بیوی مانتا ہوں اور اسے خوش قسمتی کہلے یا بد قسمتی یہ ساری باتیں رانیا کی ماہ یعنی صفیہ بیغم سن لیتی ہے اور غصے سے اس کا خون کھول جاتا ہے وہ جا کے رانیا کو بتاتی ہے رانیا رونے لگ جاتی ہے اور کہتی ہے ماہ میں نے تو پہلی کہا تھا روشنی میری خوشیوں کو کھا گئی لیکن ابھی ساری بات صفیہ کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی کہ یہ تو عمر کی بیوی تھی ریان کی بیوی کیسے بن گئی کیا انہوں نے زبردستی نکاح کے اوپر نکاح کیا ہے اور تب تک اپنے باپ کو نہیں بتاتی جب تک اسے ساری حقیقت پتا نہ چل جائے اس کے لیے وہ رانیا کو کہتی ہے کہ تم روشنی کو مجبور کرو وہ تمہارے اور ریان کے تلقات کو بہتر بنانے کی کوشش کرے لیکن ریان تو رانیا کی بات ہی نہیں سنتا بلکہ جب بھی وہ اس کے سامنے آتی ہے اسے مو پھیر لیتا ہے لگتا ہے دونوں ماہ بیٹیاں جب ریان کو بنانے میں ناکام ہو جائیں گی تو پھر یہ وہ سارا مسئلہ چودری حشمت کے سامنے رکھ دیں گی اور اسے یہی کہیں گی کہ روشنی کو اس کے شوہر عمر کے ساتھ بے دیا جائے تاکہ سچ سامنے آ جائے لیکن چودری حشمت اب روشنی کو عمر کے ساتھ کبھی بھی نہیں بیجے گا ماری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائی بھی